بہت زبردست عصد مصطفی صاحب یہ اس اگلے مقالل مقالل جو ہے وہ اس سیشن کی آخری تقریر ہوگی کیونکہ اس کے بعد چائے کا وقفہ ہوگا لیکن عصد صاحب کے ایک بات کی میں وضاحت کرتا چروہ کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار گیارہ تک لاہور میں ریانش پذیر تھا اور ایک ادارے سنٹر فور لینگویج انجنیئرنگ کے ساتھ میں کل وقتی کام کرتا تھا اس وقت یہ ایک چیلنج ہمارے سامنے تھا کہ پشتوں کے اوپر جو کام کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے اور میں اس وقت اس سے انکار بھی کر سکتا تھا کیونکہ میں پشتوں میری نادری زبان نہیں ہے لیکن آج سے کئی سال پہلے ایک دوست نے مجھے کہا تھا میرے قریبی دوست ہیں یہیں اسی علاقے کے ہیں پشتوں سپیکر ہیں اس نے کہا تھا کہ انہام تم تروالی پر کام کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو اپنا ٹائم زائے کر رہے ہو تروالی تو ایک چھوٹی سی زبان ہے یہ ہمارے پیٹ کے اندر ہے تروالی ہمارے پیٹ کے اندر ہے تم ہمارے جسم کی غم کرو ہمارے جسم کا غم کرو ہمیں کوئی خطرہ ہوگا تو تم ہمارے پیٹ کے اندر ہو پھر تمہیں بھی خطرہ ہوگا میں نے اس سے کہا کہ بھائی پیٹ اپنا اپنا ہے کوئی کسی کے پیٹ کے اندر نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تروالی پشتوں کے پیٹ کے اندر ہے تو میں کہوں گا کہ پشتوں فارسی کے پیٹ کے اندر ہے اور فارسی 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 کے پیٹ کے اندر ہے جب مجھے لاہور میں رہتے ہوئے جب پشتوں پر کام کرنے کی آفر ملی تو مجھے اس دوست کی بات یاد آگئی میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا کہ یہ پشتوں کا تقاضہ ہے کہ میں اس چیلنجز کو خبول کروں اور میں پشتوں پر کام کرنے جا رہا ہوں اور یہ پشتوں کا تقاضہ ہے کہ تم پشتون ہو کر تروالی پر کام کرو تو اللہ کے فضل سے وہ ایک سال کا پروجیکٹ تھا اور ہم نے پشتوں کے اندر کافی کمپیوٹر کے جو ایشیوز تھے وہ اس کو ہم نے ریزولف دیا اور ہم نے ان کا پتہ چلا پہلے بار کہ پشتوں جو ہے یہ ایک دنالفانی زبان ہے بہت بڑے اور بڑے علاقے پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی زبان ہے لیکن یہ اب بھی لکھنے کے معاملے میں سٹینڈرڈائز نہیں ہے اس کے عملہ کے بہت سارے ایشیوز ہیں وہ ہم نے واضح کر دیے پشتوں اکیڈمی کو بھی واضح کر دیے پشتوں ادبی طولنا کا طولنا قابل یونسٹی کے ساتھ بھی واضح کر دیے تو یہ وضاحت میں اس لئے کرنا چاہتا تھا اچھا اب اس سیشن کا آخری مقرد جو ہے وہ ہے ہمارے علاقے کے نامور وکیل جناب شاہ السلام ایڈوکیٹ صاحب زبانوں سے ہٹ کر اس علاقے کے لوگوں جو یہاں کے غینے والے ہیں ان کی ضرور دلچسپی ہوگی کہ اس علاقے کی سیاسی تاریخ کیا ہوگی سیاسی تاریخ پر وہ بات کریں گے جناب شاہ السلام ایڈوکیٹ صاحب